کہ خان صاحب کو علم تو تھا نا بہت ساری باتوں کا اس پرگرام میں ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پر نظر رکھیں شہباز شریف صاحب پر نظر رکھیں تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کو علم تھا کہ باچی چل رہی ہے بلکہ جب حکومت سادھی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی پہلی چوئس عمران خان صاحب نہیں تھے پہلی چوئس شہباز شریف صاحب تھے لیکن نواز شریف صاحب اس وقت نہیں مانے پہلی چوئس وزارت عظمہ کے لیے دوزار اٹھارہ کے لیشنز کے بعد شہباز شریف صاحب تھے لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے جس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادیوں کو اب اس کی نہ عمران خان صاحب تردید کر سکتے ہیں نہ اس کی تردیش شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں یہ ایک خبر ہے تو خان صاحب کو پتا ہے بہت سی باتوں کا اور بہت سی باتیں پھر کھلیں گی تو وہ پھر تلخیاں بہت ہیں بیچ میں اور ظاہر ہے کہ اب ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور پھر خان صاحب کو اس بات کا بھی علم تھا میری ان سے خود بھی بات ہوئی یہ معاملہ چلا سارا شہبہ شریف صاحب کا ان کے نواز شریف صاحب کے مل سے باہر جانے کا اور اس وقت خان صاحب دپریشن میں ایک دن کے لیے آپ کو یاد ہوگا گئے تھے مری وہاں پہ مری کی طرف شہد نکل گئے تھے اور پھر ان سے رابطہ بھی ہوا تھا اور تھوڑا سا ان کو میں نے دارس وارس بھی دلوائی تھی کہ خیر ہو کا معاملہ تو ان کو اس وقت یہ تھا کہ خان صاحب کا یہ پوائنٹ ویو تھا کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ خان صاحب کا یہ پوائنٹ ویو تھا کہ ایکسٹینشن میں اکیلا کر لیتا ہوں باجوہ صاحب کے لیے باجوہ صاحب کے لیے باجوہ صاحب کے لیے تو یہ بہرحال ایک آنے والے دنوں میں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آتی رہیں گی بہت سارے معاملات آتے رہیں گے اور خان صاحب آج پروید علائی صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب نئے آرمی چیف جو ہیں وہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنے آرمی چیف زرزاری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے یہ بنے اب حکومت شہباز شریف صاحب کو بھی واضح کرنا چاہیے اور ان کے تحادیوں کو بھی کہ وہ کن کن کو چاہتے تھے صاحب ان میں سے اکثریہ جو ہے نواز شریف صاحب کے علاوہ وہ تو بہت بہت ساب کے ایکٹینشن کی بات کر رہے تھے ہم اور کئی یہ جو حکومت بنی دوبارہ آئی جو رینجمنٹ بنا اس پر تو نواز شریف صاحب نے بعد میں سارا معاملہ کیا نا تو ایک تلخ ہماری سیاست کا بہت تلخ یہ باب ہے جو گزرا اور ہمیں اب تھوڑا سا اسے آگے بڑھنا ہوگا بیانات پہ بیانات بیانات پہ بیانات مونس علیہ کو کس کا فون تھا کس کا فون نہیں تھا کیا تھا مختلف اس پہ بات لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ سب کے پاس اپنی معلومات ہیں لیکن ایشو اس میں یہ سارا کہ آپ دیکھیں نا میں آپ سے کیوں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور میں آج کیوں تھوڑا سا یعنی کل ہم نے معیشت پہ بات کی لیکن ایک پریشان کن حالات ہم نے بیان ہوئے سامنے حالات ہمارے ہیں معیشت کے اور معیشت بڑی دگرگوں اور خراب ہے لیکن یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں بہت پہلے کہ ایک تو یہ لانگ مارچ کے والے سوپری یہ ہے کہ خان صاحب کو اسیمبلیاں توڑ دینی چاہیے خان صاحب اسیمبلیاں کیوں نہیں توڑ دیں ایک درمیان میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات دوں کہ خان صاحب اسیمبلیاں نہ توڑیں نواز شریف کہہ دیں شہباز شریف سے کہ تم اسیمبلیاں توڑ دو اچھا اس کے مگانات موجود ہیں مختلف باتیں ہیں نا بھئی بات سوڑیں اس پورے سیٹ اپ میں نواز شریف صاحب کا کیا کیا ان کا کیا ہے اس پورے کے شہباز شریف بیٹھے کیا سٹیک ہے اگر وہ پہلے کہہ دیں کہ اسیمبلی توڑ دو شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اسیمبلیاں کل توڑ دیں تو عمران خان صاحب کہاں کھڑیں ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے سارا کہ عمران خان صاحب کو اب یہ یعنی مہینے کے اندر غالباً ہو رہا ہے کہ اسی مہینے کریں گے آج یعنی کل ان کو ڈیٹ آناؤنس کر دینی چاہیے تھی پہلے پچھلے مہینے کرنی چاہیے تھی اس سے پہلے کرنی چاہیے تھی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تازات میں لوگ ایسے ہیں حکومت کوئی بھی نہیں دیکھیں حکومت کون چھوڑنا چاہتا ہے کون چھوڑنا چاہتا ہے حکومت یہ کہنی کی باتیں ہوتی ہیں حکومت کو چھوڑنا چاہتا ہے پروجیکٹ چل رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں گاڑیاں ملی ہوئی ہیں کوئی حکومت چھوڑنا کوئی حکومت چھوڑنا چاہتا ہے یہ کہنا بڑا ہزار ہے یہ کہنا بڑا ہزار ہے حکومت کو چھوڑنا چاہتا ہے حکومت میں آگے کوئی حکومت چھوڑنا چاہتا ہے خان صاحب سے ہم ایکسپیک کرتے ہیں بلکہ ایکسپیک کافی جنہوں سے کر رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ وہ مطلبہ کلیم اللہ سے کلیم اللہ پرویج علیہ سے محمود خان محمود خان یہ خان صاحب کو یا تو ٹرک کے بٹن کے بچے کسی نے لگایا ہوئے لگے ہوئے لگے ہوا خود بھی کل کا کہ مجھے ٹرک کے بٹن کے بچے لگایا ہوا تھا انہوں نے خود بھی یہ بات کہی کہ بازوں صاحب کے والے سے لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا اس میں دیکھیں بات یہ خضاری کے خان صاحب اس میں تو کوئی دو آرہا ہے ہی نہیں کہ خان صاحب کو ارلی الیکشن سوٹ کرتا ہے اور فوری الیکشن سوٹ کرتا ہے اور خان صاحب اب کیوں نہیں جا رہے الیکشن کی طرف کیوں آگے اب انہوں نے مذاکرات کی پیش کر دی حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں کریں گے مذاکرات وہ کیوں کریں گے بھائی وہ کیوں سیٹ چھوڑیں گے اپنی یعنی یہ جو ارنجمنٹیا حکومت ہے یہ کیوں اپنی سیٹ چھوڑیں گے اچھا وہاں پہ پرویجالی صاحب کی چھوڑیں گے وہ کہہ رہی ہے سارا میں نے بتا دی ہے عمران خان صاحب کو سب کچھ دے دیا لیکن یہ ہے کہ فیصلہ عمران نکرنا ہے تو عمران خان فیصلہ کیوں نہیں کر رہے دیکھیں نا اب یہاں پر عمران خان صاحب بات باجوا صاحب نے کیا کیا باجوا صاحب نے کیا کیا فیض صاحب نے کیا کیا تو وہ تو چھوڑ دیں وہ تو کہانی آتی رہنگی نا مسئلہ یہ کہ اب آگے کیا کرنا ہے آگے کیا کرنا ہے یہاں سے آگے کیسے نکلنا ہے